بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ فور کر رہے ہیں ترنیگ ایفیکٹ سا فورسز اور آج ہم اس میں فائنڈ ڈاؤٹ کریں گے سینٹر آف گریوٹی آف این ایر ریگولر شیف تھن لیمینہ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کپل پہ تو سب سے پہلے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جس میں سینٹر آف گریوٹی آف این ایر ریگولر شیف تھن لیمینہ ایک ایر ریگولر شکل کا کارڈ بورڈ ہے اس کی سینٹر آف گریوٹی کیسے معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ what is a plumb line a simple device made from a piece of string and a weighed object یہ ایک وہ simple device ہے جس میں ایک object ہوتا ہے اور string رسی ہوتی ہے this plumb line is important for realizing the subject center of balance یہ plumb line جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ اسے ہم کسی بھی subject کا center of balance دیکھ سکتے ہیں کہ وہ توازن کیسے کرتا ہے تو اگر ہمیں اپنی زندگی متوازن بنانی ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف اپنا روح مول لینا چاہیے turn to Allah before you return to Allah آخر ایک دن ہم نے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنا روح اللہ کی طرف سیدھا رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں عربی میں تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں عربی ہماری زبان نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کے اوپر غور و فکر بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا رب ہماری سے کیا بات کہہ رہا ہے اور ہم اپنے اردگرد پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کر سکتے کریں اپنے امان کو اور مضبوط کریں اور قرآن جو ہے وہ ہمارے عمل میں بھی آئے تو ہم اپنے ایکسپیرمنٹ کی طرف آتے ہیں ایک کارڈ بورڈ کا ٹکڑا لیں جو بے ترتیب سا ہو جیسے آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے اب آپ نے اس کے تین فرق جگہوں پر آپ نے اس کے ہولز بنانے ہیں میک ہولز اے بی این سی اس کے تین جگہوں پر آپ نے ہولز سراخ بنانے لیں اب سراخ بنانے کے بعد یا تو ایک دیوار میں کیل ٹھونک لیں یا پھر جو ہے وہ fix a nail on a wall کسی دیوار پہ ایک کیل ٹھونک لیں یا کوئی سٹینڈ لے لیں جس کے ساتھ سٹینڈ لے لیں جس کے ساتھ آپ ان ہول کو لٹکا سکیں support the cardboard on the nail through one of the holes so that cardboard can swing freely about آپ cardboard کو سراخ کے ذریعے کیل میں لٹکا دیں تاکہ وہ آزادی سے جھول سکیں swing freely اس لیے اہم ہے کہ جب وہ rest پہ آئے گا تو then it will be in balance the cardboard will come at rest with its center of gravity just vertically below the nail just vertically بلکل سیدھا وہ rest پہ آ جائے گا اگر اس کا center of gravity بلکل کیل کے نیچے آ جائے گا تو وہ بلکل سکون میں آ جائے گا اب آپ اس کے اوپر جو plumb line ہے وہ لٹکا سکتے ہیں vertical line from a can be located using a plumb line hung from the nail آپ نے plumb line لٹکائی اور جو سیدھی line ہے اس کی نشاندہ ہی کر لی آپ نے اس کے اوپر cross لگا لیے اسی طرح آپ نے repeat it by supporting the cardboard from hole B and C اسی طرح باری باری B اور C پہ بھی cardboard کو اسی کیل پہ لٹکائیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس وقت center of gravity جو ہے وہ کیا ہے تو اس طرح آپ ان ساری lineوں کو join کر لیں تو یہ جو لال دائرے کے اندر جگہ ہے یہاں پہ ساری lineیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں تو یہ اس کا center of gravity ہوگا اب ہم couples کے بارے میں بات کرتے ہیں a couple is two equal forces which act in opposite direction on an object but not through the same point so they produce a turning effect couple دو مباسل قوتے ہیں جو مختلف سمت میں ہوتی ہیں لیکن turning effect جو ہے وہ ایک ہی produce کرتی ہیں for example steering wheel in a car آپ دیکھ رہے ہیں کہ steering wheel جو ہے دو forces ہیں ایف جو opposite direction میں کام کر رہی ہیں لیکن ان سے steering wheel جو ہے وہ ایک ہی turning effect ہوتا ہے تو definition of couple میں آ جاتا ہے کہ two forces that are equal they are anti-parallel یعنی parallel تو ہیں لیکن ان کی opposite direction ہے اور do not pass through the same point لیکن وہ same point کے through pass نہیں کرتی بلکہ ان کے point of action الہدہ الہدہ ہوتے ہیں تو the moment our torque of a couple is calculated by multiplying the size of one of the force f by the perpendicular distance between the two forces تو جو torque ہے یا پیچہ ہے وہ کیسے calculate کیا جاتا ہے آپ ایک force کو دونوں forces کے درمیان perpendicular distance کے ساتھ multiply کر دیں یعنی moment our torque of a couple is equal to f into s اب ایک اور example دیکھتے ہیں double arm spanner is used to open a nut equal forces each of magnitude f are applied on ends of a and b of a spanner in opposite direction اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کار کا wheel کھولنا ہو تو double arm spanner use کرتے ہیں اور these forces فارم a couple یا جوڑا بناتی ہیں that turns the spanner about point o جس سے spanner point o کے گز move کرتا ہے the torts produced by both the forces of a couple have the same direction so جو couple کی دونوں forces جو tarc یا پیچہ produce کرتی ہیں ان کی سمت ایک ہی ہوتی ہے the total tarc produced by the couple will be total tarc of the couple is equal to force f into o a plus f into o b f کو اگر ہم بائیر نکال لیں تو o a plus o b ہے اور o a اور o b جو ہے اس کو ہم a b بھی لکھ سکتے ہیں تو tarc is f into a b تو اس طرح ہم define کر سکتے ہیں tarc of a couple is given by the product of one of the forces and the perpendicular distance between them a force اور perpendicular distance کی product جو ہے tarc couple کے برابر ہوتی ہے آپ غور سے اپنے گاڑی کا پہیہ کھول دے وے کسی کو دیکھیں یا steering wheel پہ بیٹ کے دیکھ لیں کہ آپ opposite direction میں force apply کر رہے ہوتے ہیں امید آپ کو سند آیا ہوگا اس چینل